چودہ مئی دو ہزار اکیس کو ایک دور رخصت ہو گیا بچوں کے ہر دل عزیز پرگرام کے مقبول کردار انکل سرگم انتقال کر گئے مرہوم کولم نگار فنکار اور پٹلی تماشا کے ماہر کے نام سے جانے جاتے تھے وہ خود اپنے آپ میں ایک جہان تھے وہ کافی عرصے سے علیل تھے انکل سرگم کے کردار سے مشہور ہونے والے فاروق قیسر 13 اکتوبر 1945 کو لاہور میں پیدا ہوئے نیشنل کالیج آف آرس سے تعلیم حاصل کی بعد میں عالی تعلیم کے لیے رومانیاں چلے گئے جہاں پر پٹلی تماشا کے لیے ان کو بقاعدہ تربیت دی گئی 1976 میں پی ٹی وی پر پہلی بار پٹلی تماشا کا آغاز کیا گیا جس کو پورے ملک میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی فاروق قیسر معاشر کے رستے ناصروں کی بڑی ہی ملائمت اور نرمی سے جراہی کرتے تھے اس طرح کے مریض کو درد بھی نہ ہوتا اور زخم کی جراہی بھی ہو جاتی اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں پڑھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے کہ بندہ آخر تک تحریر پڑھے بینا رہ نہ پاتا پاکستان میں پہلی دفعہ پٹلی تماشا کا آغاز کر کے لوگوں کو محضوظ کیا بہت سے ایسے معاشرطی موضوعات جن پر ماشاء اللہ میں کوئی لکھنے کی حمد نہ کرتا پاروک قیسر اتنے آرام سے لکھتے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے عموماً کولمیسٹ حضرات کی فنی زندگی بہت سے تنازیات سے جوڑی رہتی ہے مگر انکل سرگم وہ واحد فنگار تھے جو ساری زندگی تنازیات سے دور رہے کھل کر لکھا اور اپنے لکھے ہوئے کو تسلیم کیا پاروک قیسر تمام عمر اپنی ہی دنیا میں مست رہے اور کسی کی پرواہ نہیں کی کبھی حکومت وقت کی خوش آمد نہیں کی اور اپنی زندگی جیتے رہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروان سے مجھے میں سر بکھ ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تمام عمر موشے کی فلاح کیلئے کام کرنے والا شخص آج ہر بندے کے تذکرے میں موجود ہے پاروک قیسر صاحب نے جس طرح تنزو مزاق کے ذریعے اس معاشرے کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی وہ قابل تعریف ہیں آپ نے اپنے کولمز کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی معاشرے کے ہر پہلو پر قلم عزمائی کی اور بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت نے بلند مقام عطا کرے آمین